رمضان المبارک کی ان بابرکت سعاتوں ایمان افروز لمحات میں میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے روزہ کی حقیقت بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین رمضان المبارک کی ان بابرکت سعاتوں ایمان افروز لمحات میں میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے روزہ کی حقیقت محترم ناظرین دیکھئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کریم آیا یا ایہ الذین آمنوا کتیبا علیکم الصیام کما کتیبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والو کتیبا علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتیبا علی الذین من قبلكم جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنجھو محترم ناظرین یہ روزہ کی حقیقت ہے متقی پرہیزگار بننا یہ روزے کا مقصد بھی ہے روزے کی حقیقت بھی ہے یہ سارا کچھ ہے اب سب سے پہلے لفظے سوم کا معنی کیا ہے لٹرلی لغوی طور پر لفظے سوم کا معنی ہے رکنا تفسیر القرطبی میں اور روح المعنی میں لامہ علوسی نے تفسیر المنار میں تفسیر ابن کسیر میں تمام تفسیر کی جو امہات القطب ہیں اس میں لفظے سوم کی استلاحی تعریف یوں کی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک پیٹ اور نفس کی خواہشات سے پرہیز کرنا اور رکے رہنا اس کا نام روزہ ہے یہ ہے حقیقت روزے کی کہ ہم نے پیٹ کی خواہش جو بھوک کے ساتھ ہوتی ہے اور کھانا کھا لیں کچھ پیٹ کے اندر چلا جائے وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے اندر جو جسمانی دیگر خواہشات ہیں ان تمام خواہشات سے رکنا جو انسان کو گناہ کی طرف ٹیمٹ کرتی ہے پر غیب دیتی ہے اس سے رکنا اس چیز کا نام روزہ ہے محترم ناظرین جامعہ ترمزی کی سکس ایٹ ٹو نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور فرمایا اذا کانت اول لیلت من شہر رمضان رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدت الشیاطین ومرضت الجن شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے مردود جنات کو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یہ روزے کی حقیقت ہے رب کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے فرمایا نادا منادن منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیری اقبل اے نکی کرنے والے آؤ آؤ نکی کرو اے نکی کی طرف لپکنے والے آؤ نکی کرو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے ویا باغی الشر اقصر اور اے برائی کے متلاشی برائی کی طرف لپکنے والے اقصر اب تو کم کر دے اب تو رب نے شیطان بھی باندھی ہے یہ روزے کی حقیقت ہے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے محترم ناظرین یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے کی نیچر اور حقیقت سے آگاہ ہو جائیے فرمایا اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان سورہ بقرہ کی 184 آیت رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کی سینکٹیٹی اس کا تقدس اس کی سیکرڈنس سے آگاہ ہوئیے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے یہ اس مہینے کی حقیقت ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رکھیں وغیر روزے کا عجر صرف اللہ رب العالمین دے سکتے ہیں حدیث مبارکہ محترم ناظرین آپ نے سماعت فرمائی ہوگی علمائی کرام سے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس کا عجر بڑھا دیتے ہیں سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے فرمایا اللہ السوم سبائے روزے کے انہو لی وہ خالصتا میرے لی گویا یہ روزہ ایسا عمل ہے جس کا عجر خالصتا اللہ رب العالمین ہد دیتے ہیں اس کا کوئی عجر بیان نہیں کیا گیا جس طرح دیگر عمال کا عجر بیان کیا گیا ہے روزے کا عجر بیان نہیں کیا گیا فرمایا ہی اس کا عجر میں ہی دوں گا محترم ناظرین اس اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے لیے بھیجا ہے اس کے کچھ مسائل بھی ہے تاکہ اس مہینے کے حقیقت سے ہم اگاہ ہو جائیں سب سے پہلی بات چاند دیکھنے کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتہی و افطرو لرؤیتہی روزہ رکھو چاند دیکھ کر و افطرو لرؤیتہی اور روزہ چھوڑو بھی چاند دیکھ کر یعنی جب تعداد پوری کرنی ہے شوال کا چاند نظر نہیں آ رہا تو تعداد پوری کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غم علیکم اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں فاکملو العدت ثلاثین تو تم تیس کی گنتی کو پورا کرو تیس کی گنتی پوری کرو اور ساتھ ہی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم الشک جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا فقد عصا اب القاسم و یا اس نے اب القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانے کی گویا چاند کے حوالے سے سب سے پہلے واضح ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ چاند نظر آ گیا ہے نہیں نظر آیا تو حدیث پر عمل کریں کہ تیس کی گنتی کو پورا کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آپ صحابہ میں موجود آپ نے فرمایا الشہر حاکذا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا اور کہا یہ انتیس کا بھی ہوتا ہے یعنی یہ تیس کا بھی اور انتیس کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ دونوں طرح عربی مہینے لیونر کلنڈر کے ہو سکتے ہیں اور جب چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آنے کے بعد چاند کی مبارک دینے کی بجائے جو کہ سنت ثابت نہیں ہے دعا کریں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے اللہم اہل لہو علینا بال ایمان اللہم اہل لہو علینا بال امنی وال ایمانی والسلام معل اسلام والتوفیقی لما تحب و ترضا ربنا و ربک اللہ یہ دعا مانگتے تھے اور جو دوسری دعا ہے وہ مختصر بھی ہے اللہم اہل لہو علینا بال ایمان وال امنی والسلام ربی و ربی اللہ یہ دعا مانگیں جس نے ہمارے لیے ایمان امن سلامتی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا جس نے یہ چاند دکھایا تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ جو اس رمضان کے روزے کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے روزے کے حوالے سے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے نیت کا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی دعوود کی 2454 نمبر حدیث نیت کے حوالے سے مسئلہ فرمایا مَلْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صِّيَامَلَ جس نے ایک رات قبل روزے کی نیت نہ کی لا صِّيَامَلَ اس کا روزہ نہیں ہے اس کا روزہ نہیں ہے گویا نیت ہر عمل کی بنیاد صحیح بخاری کی پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر لیکن نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے رات کو یہ سوچ لیا اور تصور کر لیا ذین بنا لیا ذین سازی کر لیا صبح و روزہ رکھنا ہے علام لگا لیا خانہ کی تیاری خاتون خانہ نے کی آپ کر لی گھر میں اس کی تیاری کے حوالے سے مخاول بنایا صبح و روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تو یہ نیت ہو گئی اس کا زبان سے کوئی عمل زبان سے کوئی حدیث ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ نیت کے الفاظ وہ کیے جائیں اور جو عمومی طور پر الفاظ پرنٹڈ ملتے ہیں وَبِسْخُمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے سے یاد رکھیے یہ گرامیٹیکلی غلط ہے غد عربی زبان کو کہتے ہیں ٹومارو کو آنے والے کل کو اگر ہم نے رات کو نیت کی تو عربی کلنڈر میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے یعنی غروبِ آفتاب کے بعد جو تاریخ ہونی ہے اگلے دن بھی وہی ہونی ہے ہم نے رات کو نیت کی تو وہ تو اگلے دن کی نیت کی ہی نہیں وہ تو ہم نے آنے والی پرسوں کی نیت کی اس کا مطلب ہے ہم نے اگلے دن کے روزے کی نیت ہی نہیں کی تو یہ الفاظ کسی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے یہ ایک بات علیہ وسلم نے فرمایا سہری کے حوالے سے فرمایا تسحروا فإنہ فی السحور برکا سہری کھایا کرو فإنہ فی السحور برکا کیونکہ سہری کھانے میں برکت رکھی ہے یہ صحیح بخاری کی ون نائن ٹو سیمن نمبر حدیث ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب قلت السحر صحیح مسلم کی ون زیرو نائن سکس نمبر حدیث فرمایا ہمارے روزیں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کھانے کا فرق ہے لہذا سہری کھانے چاہیے اور پھر یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے بساوقات ایسے ہوتا ہے روٹین نہیں بنانی بساوقات ایسے ہوتا ہے انسان کو دیر سے جاگائی کوشش کریں کہ سہری کھائیں کیونکہ آپ نے اس کی ترغیب دی حکم دیا ہاں اگر انسان برداشت کر سکتا ہے پہلی تو بات یہ رخصت پہ عمل کر لے اگر شریع اوزر ہے اس کو جاگ ہی نہیں آئی تو وہ رخصت میں ڈال لے اس کو بعد میں روزے کی گنتی پوری کر لے لیکن اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو کر لے لیکن یہ جو عمومی کیفیت کا نام ہے جی آگ پہ پکی چیز نہیں کھانی ایسے نہیں کھانی یہ کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے سہری کھائیں لیکن اگر لیٹ جاگ آئی ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ بِلَال رات کی ازان دیتے ہیں سہری کی ازان فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُنَا دِيَ ابْنُ مَكْتُومٍ اس وقت تک کھاؤ جب عبداللہ بن ام مکتوم جب تک ازان نہیں دے دیتے سی بخاری کی سکس ون سیون نمبر حدیث جب تک عبداللہ بن ام مکتوم ازان نہیں دے دیتے اس وقت تک کھانا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی آتا ہے فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ سیاں داگہ سفید داگہ سے ظاہر نہ ہو جائے تو یہ جو ہے نا دونوں کا فرق نہ پڑ جائے جب تک اس وقت تک کھا لیں تو عبداللہ بن ام مکتوم جب تک ازان نہیں دیتے وہ فجر کی ازان دیتے تھے بلال سہری کی ازان دیتے تھے فرمایا اس وقت تک کھاؤ اور یہ اہم بات سنن ابی داوود کی ٹو، ٹری، فائیو، زیرو نمبر حدیث پڑی اہمیت کی حامل فرمایا اِذَا سَمِعَا أَحَدُكُمُ النِّدَا تم میں سے کوئی شخص ازان کی آواز سنتا ہے وَالْإِنَعُ فِي يَدِهِ اور برطن اس کے ہاتھ میں ہے فَلَا يَضَعُ اس برطن کو رکھے نا جب تک اس سے حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهَا جب تک اس سے حاجت پوری نہیں کر لیتا مثلا چائے کی پیالی پی رہا ہے چائے کا کپ پی رہا ہے وہ پورا کر لے یہ نہیں کہ اب اس کو چسکی لگا لگا کے وقت اس کا ضائع کریں نہیں دہی کا پیالہ ہے اس کو بس ختم کر لے یعنی یہ مسئلہ سمجھئے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کو پورا کر لیں تو اس لیے یہ شریعت کے بڑے اہم مسائل ہیں سہری کے حوالے سے تو ان کو عمل کرنا چاہیے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو شریع مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی